نمشکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل فٹنس گرو میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے یدی آپ بھی سلم ٹرم دکھنا چاہتے ہیں جو کی ہر محلہ کی چاہت ہوتی ہے لیکن یہ کہاوت پرچلی تھے کی سبھی کی ہر چاہت پوری نہیں ہو پاتی ہے اینیمیت جیون سیلی ایسن تلیت بھوجن تناؤ اور لگاتر باقتی ہوئی اس جندگی کے بیچ میں ان سبھی چیزوں کے لئے خود کے لئے ٹائم نکالنا کہاں بچ پاتا ہے اور نتیجے میں ہمیں بیڈول شریر ملتا ہے کل ملا کر دیکھا جائے تو ادھگ وجن کے لئے آپ کے آہار کی اہم بھومکہ ہوتی ہے اوور ایٹنگ کرنا ہر سمائے کچھ نہ کچھ کھانے کی عادت اور کھانے میں موجود کیلوری وجن کو بڑھانے کا مکہ کارن ہوتے ہیں یدی آپ بھی واقعی وجن گھٹانے کا ویچار بنا رہے ہیں تو اب اس آہار سے کام چلنے والا نہیں ہے جو آپ ابھی تک کھا رہے ہیں اب وقت ہے بتلنے کا سب سے پہلے اپنے آہار میں بدلاؤ کریں سروات میں آپ کم تیل اور کم مسالہ یکت آہار سے کریں ویسے سکیوں کا یہ ماننا ہے کہ آج لوگ وجن کم کرنے کے لئے ہائی پروٹین ڈائیٹ کو ترجیحے دینے لگے ہیں وہیں کاربو ہائیڈریٹ پر کم جور دیتے ہیں لیکن آدرس پوشن وہی ہوتا ہے جس کے اندر سبھی جروری پوشک تک پریابت مہترہ میں موجود ہو شریر کا آدرس وجن بنائے رکھنے کے لئے سنتورت آہار صحت کی پہلی پراتھمتہ ہوتی ہے تو دوستو آج اس ویڈیو کے زیرے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس پرکار سے وجن گھٹانے کے لئے آپ کس طرح کا آہار لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو لو فیٹ ڈائیری پروڈکٹ کا استعمال کرنا چاہیے یدی آپ اپنے آہار میں لو فیٹ دودھ یا پھر دہی کو شامل کرتے ہیں کیونکہ دودھ میں فیٹ کم کرنے کے لئے اس میں پانی ملانے سے بہتر ہوتا ہے کہ ملائی اس کی اتار لی جائے پانی ملانے سے دودھ میں پوشک تب تو کم ہو جاتے ہیں لیکن اس کی وسا پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا ہے سویا میں بنا پنیر دودھ اور دہی کھا سکتے ہیں جنہیں دودھ یا سویا پروڈکٹ سے الرجی ہوتی ہے وہ راجمہ نیمبو ٹیماتر میتھی پالک بادام اور کاجو جیسی چیزیں کھا کر کیلسین کی کمی پوری کر سکتے ہیں تو اس پرکار سے لو فیڈ ڈیری پروڈکٹ کا استعمال کر کے آپ اپنے وجن کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں آپ کو ہمیشہ موسم کے انسار فل کھانے چاہیے یعنی کہ آپ کو صرف موسمی فلوں کا ہی سیون کرنا چاہیے موسمی فلوں کا سیون کرنا صحت لیے بہت ہی گجب کا فائدہ مند ہوتا ہے یہ دی آپ جوس کی جگہ ثابت فل کھائیں گے تو بہتر پرنام آپ کو ملیں گے سیب اور بیری آدھی کا فل لیں سیب کے اندر پیکٹین کیمیکل ہوتا ہے سیب کے ساتھ ساتھ زیادہ تر سبی فلوں کے چھلکوں میں پیکٹین پایا جاتا ہے یہ ہمارے شریر میں جمع فیٹ کو کم کرنے میں مددکار ہوتا ہے یعنی آپ موسمی فلوں کا چھلکے صحیح سیون کرتے ہیں تو آپ کو بہت ہی گجب کے وجن کم کرنے کے پرنام دیگنے کو مل سکتے ہیں سویبین اور ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں گجب کے فیٹ کٹر سویبین میں موجود لیسیتین کیمیکل سیلز پر فیٹ جمع ہونے سے روکتا ہے ہفتے میں کم سے کم تین بار سویبین کھانے سے شریر میں فیٹ سے لڑنے کی شمطہ بڑھتی ہے سویبین کو انگورت کر کے روز صبح لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ لہسون کا رس شریر میں موجود فیٹس کو کم کرنے میں کجب کا مددکار ہوتا ہے لہسون یدی آپ کچھا کھائیں گے اور چبا کر کھائیں گے تو یہ آپ لئے اور بہترین ہو سکتا ہے اس سے آپ اپنا وجن کم کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مٹیور نٹس روجانہ آپ کو کھانے چاہیے نٹس کے طور پر آپ بادام، کشمش، اکھروٹ اور پیستا کو لے سکتے ہیں لیکن یہ فرائٹ نئے ہو اور ان کے اندر نمک بھی نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کو سادے ہی کھانے ہیں تو ان سے بھی آپ اپنے وجن کو کنٹرول میں بہت ہی آسانی سے رکھ سکتے ہیں اپنے وجن کو درست رکھنے کے لیے آپ بوجن سے پہلے فل کا بھی سیون کر سکتے ہیں بوجن سے پہلے فل کھانا ایک اچھا وکلپ ہو سکتا ہے کسی بھی بھاری بوجن سے کم سے کم تیس منٹ پہلے فل کھانے کی صلاحہ دی جاتی ہے اس طرح فل جلدی پچ جائیں گے کھالی پیٹ پر فل کھانے سے آپ کا سسٹم ویس رہیت ہو جاتا ہے اور وجن کم کرنے کے لیے آپ کو جیدہ ارجاع دے پاتا ہے وجن کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے آپ سوپ کا بھی سیون کر سکتے ہیں بوجن کی شروعات میں سوپ لیں کیونکہ یہ آپ کی بھوک و نینتریت رکھتا ہے اور کھانا کھانے کی کریا کو دھیما کر دیتا ہے کریم یک سوپ نہیں لینا چاہیے یہ وسا اور کیلوری میں اچھ ہو سکتا ہے جس سے کہ آپ وجن گھٹانے کی بجائے اپنے وجن کو بڑھا لیں گے اس لئے آپ کو اپنے سوپ میں وسا اور کیلوری سے بچنا چاہیے وجن کو نیمیت رکھنے کے لیے آپ پانی وطرل پدارت کا بھی سیون کر سکتے ہیں دن میں آپ کو دو سے تین لیٹر پانی وطرل پدارت لینا چاہیے پانی نہیں صرف آپ کے فید کو کم کرتا ہے بلکہ شریر سے جہریلے تطو کو بھی باہر نکال فیکتا ہے یہ بھوک کم کرتا ہے اور قبض کو روکتا ہے جب بھی آپ پانی پیئیں تھنڈا یا پھر سارے پانی کے بجائے گنگنے پانی کو ترجیحے دینی چاہیے اس سے آپ اپنے وجن کو نینتریت رکھ سکتے ہیں تو دوستو اس پرکار سے ان اہار کی مدد سے آپ اپنے وجن کو گھٹانے میں سفل ہو سکتے ہیں لیکن ان اہار کو نیمیت روپ سے اپنے اہار یوجنہ میں سامل کرنے کے بعد ہی آپ اپنے وجن میں کمی لانا سرو کر پائیں گے تو اس پرکار سے آپ اپنے وجن پر بہت آسانی سے نینتریت رابطے کر سکتے ہیں تو دوستو یدی آپ کو ہماری یہ جانکاری پسند آئی ہو تو کرپیسے لائک اوش کریں اور اس جانکاری کو اپنے مدد پہنچانے کے لیے کرپیسے شیئر جرور کیجئے یدی ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل فٹنس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو اسے ترن سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے دیوہ بیل کا آئیکن بھی کلک کر دیجئے کیونکہ اس بیل کے آئیکن کے دوارہ آپ کے پاس ہماری سبھی ویڈیو صحیح سمجھ پر سب سے پہلے نوٹیفیکیشن کے دوارہ آپ کے موبائل پر پہنچ جاتی ہے جن کا فائدہ اٹھا کر ابھی ایک سست اور کس حال جیونے جی سکتے ہیں دھنیا بات دوستو